پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج آپ پڑھیں گے فارسی کی پہلی کتاب کا صفحہ نمبر چھالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا ہوا ہے شش باپیشی گزار دو با سحر دو پس اشام دو با خفتن راہ اس سے پہلے اپنے کے سنا تھا لکھا ہوا تھے کہ علماء کہتے ہیں کہ سنت معقدہ بارہ ہیں انہی کو گنا رہے ہیں چھے دو پہر میں یعنی زہر میں چھے زہر میں تو ادا کر اور دو سحر میں دو فجر میں یعنی کے دو پس اشام دو مغرب کے بعد دو با خفتن راہ دو سونے کے لئے ہیں یعنی عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے بعد دو سنت ہیں معقدہ ہیں سنت خالص صلات این است سنت نماز کی خالی یہ ہیں آنچے ہست از معقدات این است جو کچھ معقدات میں سے ہے وہ یہی ہے غیر عزی حرچے ہست نافلہ اند ان کے علاوہ جو کچھ ہے سب نفل ہیں خواجہ ماں امیر قافلہ اند ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے امیر ہیں یہ لکھا ہوا ہے تیمم یہاں تیمم کے بارے ہیں بتائیں گے یعنی پانی نہ ملنے پر یا پانی پر قدرت نہ ہونے پر مٹی سے وضو کیا جاتا ہے اسے تیمم کہتے ہیں چا چیز است در تیمم فرض میدہم ترہ بیدانش ارض تیمم میں چار چیزیں فرض ہیں چار چیزیں ہیں تیمم میں فرض میدہم ترہ میں تجھ کو دیتا ہوں بیدانش ارض تم اس کو سمجھ لو یعنی میں تم سے ارض کر دینا چاہتا ہوں تم اس کو جان لو نیتو قصد خاک اے سرور خاک از جائے پاک اے مہتر نیت اور پاک مٹی کا ارادہ کرنا اے پیارے اے سرور خاک از جائے پاک پاک جگہ کی مٹی سے اے چاند جیسے چہرے والے مہتر مانے بزرگ اچھ چہرے والا نیت اینست اگر نمی دانی کہ نمازت مباح اگر دانی نیت یہ ہے اگر تم نہیں جانتے کیا نیت ہے تاکہ تیری نماز جائز ہو جائے تاکہ تجھ کو نماز پڑھنا جائز ہو جائے وہ سو بھی نہیں ہوگا تائموں بھی نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی لیکن تائموں کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے تاکہ تیری نماز صحیح ہو جائے چوزدی ہر دو پنجہ را برخاک پس بمالش بیرو کے گردی پاک جب تو دونوں ہاتھ مٹی پر مارے جب تو دونوں پنجے کو مٹی پر مارے پس بمالش بیرو پھر تو ان کو چہرے پر مل کہ گردی پاک کہ تو پاک ہو جائے پس دگر بار پنجہ زن برحال ہر دو ساعد بی مرفقین بی مال ٹھیک پھر دوسری بار تو اسی وقت مٹی پر ہاتھ مار پھر دوسری بار پنجہ مار یعنی ہاتھ مار اسی حالت پر ہر دو ساعد بی مرفقین بی مال کہ دونوں کلائیوں کو کوہنیوں سمیت تو مل لے دونوں کلائی کوہنیوں سمیت تو مل در تیمم فریضیں ای چارست کہ تورا عزید چہار نا چارست تیمم میں یہی چار فرض ہیں یہی چار فرض ہیں کہ تجھ کو ان چاروں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ان چار فرضوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہر چیہاں ناقصی وضو باشد ناقص اندر تیمم او باشد جو کچھ وضو کا ناقص ہوگا جو کچھ کے وہ وضو کو توڑنے والی چیزیں ہوں ناقص اندر تیمم او باشد وہی چیزیں تیمم کے اندر بھی ناقص ہیں یعنی وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں یہ آپ کا صفحہ نمبر اس مکمل ہوا چھالیس اللہ تعالی صدوہ ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو علم دین سیکھنے کی توفیق تا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ